کہ ناتِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر ناتِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نات پڑتے ہیں ربایتوں سے ذرا ہٹ کے نات پڑتے ہیں اسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نات پڑتے ہیں اور ہماری نشبت ہے حضور سے ہماری عقیدت ہے حضور سے ہم نے حضور کا ظاہری زبانہ نہیں پایا ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہم حضور کا کلمہ پڑتے ہیں اور حضور پر اپنا تن من دھن مال اولاد جان تک قربان کرنے کے لیے اما بک تیار رہتا ہے مومن اور مسلمان جو جو تیار رہتا ہے کہے زبان اللہ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام نے جب حضور کا زمانہ پایا تو صحابہ اکرام نے تو حضور کی خدمت اور اتنی خدمت کی کہ حضور اگر وضو فرماتے تو صحابہ اکرام اتنا عدب کرتے تھے اتنا احترام کرتے تھے حضور کا کہ وضو کا پانی بھی زمین پہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے وہ اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے اتنا عدب اور اتنی تعظیم اور اتنی خدمت کرتے تھے صحابہ اکرام حضور کہ ایک ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے کہ کہیں حضور فرما دیں کہ فلاں کام کرنا ہے فلاں جگہ پہ جانا ہے فلاں غزوہ میں جانا ہے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پھر گھر بار نہیں دیکھتے تھے مال کو نہیں دیکھتے تھے اولاد نہیں دیکھتے تھے بس حضور کا فرمان دیکھتے تھے اور علماء اکرام فرماتے ہیں اگر آج کا کوئی امتی آج کا حضور کا عاشق رسول اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی خدمت کرے اور اس کی حاضری اس کی خدمت حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ ہر وقت حضور کی ذات پہ درود پاک پڑا کرے کیا کیا کرے اپنے نبی کی ذات پہ درود پڑا کرے اور ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ جو حضور کا امتی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنے آقا پہ درود پڑتا ہے فرشتے بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کا درود حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے اور وقیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی فیشل آباد میں گلی نمبر دو کے اندر فلاں شخص کا نام فلاں اس کا نام ہے فلاں اس کی ابے کا نام ہے آپ کی ذات پہ درود بھیج رہا ہے حضور فرماتے ہیں وہ درود جب میرے پاس پہنچتا ہے میں درود کو سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں اس کا جواب بھی دیتا ہوں اور اپنے امتی پہ خوش بھی ہوتا ہوں اور اگر روزہ رسول پر حضور کی گمبت خدرہ پر کھڑے ہو کر کوئی امتی یہ کہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ تو ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور خود سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں تو کیوں نہ مل کے درود پاک پڑھ لیا جائے آج کی یہ خوبصورت محفل اور خوبصورت ہو جائے میرے بھائیوں میرے دوستوں درود پاک اتنی فضیلت ہے کتنی برکتیں ہیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات کیا نام ہے دلائل الخیرات اسے ہر مقتب فکر نے شاپا ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے یہ شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے اس کو لکھنے والے شیخ محمد بن سلمان الجزولی ہیں محدث ہیں بہت بڑے اور مصر کے رہنے والے ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی کتاب کا نام رکھا دلائل الخیرات علامہ پیر پیر طریقت رہبر شریعت امداد اللہ محاجر مکی علیہ رامہ اگر کسی کو توفہ دیتے تو توفہ میں یہ کتاب دیا کرتے تھے اور یہ کتاب ہر وقت ان کے پاس ہوتی تھی علامہ رشیدہ مدگنگوئی اور مولانا قاسم ننطوی علیہ رامہ ان کے پاس بھی یہ کتاب چوبیس گھنٹے موجود رہتی تھی اور ہر وقت اس کتاب کا متعلیہ کرتے تھے ایک ایسی نایاب کتاب ہے جو شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے اس کو لکھنے والے مصر کے بہت بڑے محدث نام کیا ہے شیخ محمد بن سلمان الجزولی ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ انفرادی کتاب لکھی ہے چار سو صفحے پہ یہ کتاب مشتمل ہے شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے آخر کیا وجہ پیش آئی کہ آپ نے ایک ایسی کتاب لکھ ڈالی آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سفر پہ تھا سفر پہ تھا چلتے چلتے نماز زہر کا وقت ہو گیا نماز زہر کا وقت ہو گیا میں نے دیکھا کہ وضو کروں تاکہ نماز ادا کر سکوں میں ایک گومے کے قریب پہنچا جب میں وہاں پہنچا تو کومے کا پانی نیچا تھا کومے میں نہ رسی تھی نہ ڈول تھا میں بڑا پریشان ہو گیا کہ کومے میں سے پانی کیسے نکالوں تاکہ وضو کر سکوں اس کومے کے ساتھ ایک کچھا مکان تھا مکان کی چھت پر چھ سال سات سال کی بچی کھیل رہی تھی جب بچی نے مجھے دیکھا کہ مسافر لگ رہا ہے اور یہ پریشان لگ رہا ہے اس نے پوچھا چچا جان ماں انگتا ماں اس مکا پریشان کیوں کڑے ہیں آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے بچی کو اپنا ماجرہ بتایا کہا بیٹی میں مسافر ہوں سفر کر رہا تھا نماز زہر کا وقت ہو گیا ہے کومے کے قریب آیا تاکہ وضو کر سکوں میں نے کومے میں دیکھا نہ رسی تھی نہ ڈول تھا پریشان اس لیے کھڑا ہوں کہ پانی کیسے نکالوں بچی نے کہا چچا آپ کا نام کیا ہے حضرت فرماتے ہیں میرا نام ہے شیخ محمد بن سلمان الجزولی اور ان کے نام کا ڈنکہ پورے مصر میں بچتا تھا بہت بڑے عالم تھے شیخ الحدیث تھے شیخ تفسیر تھے جب بچی نے نام سنا بچی ان کے نام سے واقع تھی نام سن کے کہنے لگی اتنے بڑے محدیسوں اور کومے سے پانی نہیں نکال سکتے اتنے بڑے محدیسوں اور کومے سے پانی نہیں نکال سکتے آپ کہنے لگے میں سمجھا بچی کو بات سمجھ نہیں ہے کہا بیٹی کیسے نکالو رشی بھی نہیں ہے لول بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے نا کومے سے رشی اور لول کے مدد سے پانی نکلتا تھا کہا چچا ٹھہرو جناب مولانا صاحب ٹھہرو میں بتاتی ہوں پانی کیسے نکلتا ہے حضرت صاحب فرماتے ہیں بچی یوں کومے چھت پر تھی نا بچی یوں جھوکی نیچے اور اپنی زبان سے تھوک کے چند کترے کومے میں پھینکے مولانا شیخ صاحب فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا بچی کا تھوک پہلے پہنچا یا پانی پہلے اوپر آیا پانی کہتے ہیں پہلے کناروں تک اچھلتا ہوا آ چکا تھا کہتے ہیں میں انگوشت بدندان ہو گیا یہ کیا چھ سات سال کی عمر اور اتنی بڑی کرامت میں نے کہا بیٹی یہ بتا اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا مقام کہاں سے پایا کہا چھوڑیے مولانا آپ وجو کیجئے کہا نہیں بیٹی پہلے بتا کہا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سنو میری چھوٹی عمر پہنا جا اس چھوٹی سی عمر میں میں کسرت سے اپنے نبی پہ درود پڑتی ہوں میں کسرت کے ساتھ اپنے نبی پہ درود پڑتی ہوں کہا درود کی برکت تو اتنی تہینت کہ زبان میں تاثیر اتنی تو آ جاتی ہے کہ نیچے کونے کا پانی اوپر آ جائے تو مولانا فرماتے ہیں پھر میں نے کھڑے کھڑے وہیں پہ تہیہ کیا ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو شروع بھی درود سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پہ ہوتی ہے میرے پاس کتاب مجود ہے گھر میں بھی مجود ہے پی ڈی ایف میں بھی مجود ہے اس کتاب کی کتابچہ میں شروع میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور ہر مکتب فکر نے زیاء القرآن نے جتنے بھی یہ پبلشہ رہے سب نے اس کو چھاپا ہے آپ جائیں پڑھیں دیکھیں اسے یہ ایسی نایاب کتاب ہے درود پاکی چار سو صفحے پہ کتاب اور عربی میں درود ہے اور وہ درود بھی اس میں مولانا صاحب نے لکھا ہے جو بچی پڑھا کرتی تھی جو درود بچی پڑھا کرتی تھی وہ درود بھی اس کتاب میں موجود ہے تو میرے بھائیوں تلو شمس و کمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سہر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نساب ہے تو اصول و علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں رب کی بھیجی کتاب ہے تو میرا سارا نساب ہے تو اصول و علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کر آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ایک مرتبہ حق بنتا ہے محبت کے ساتھ گونج کے کہہ دیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ اور یہ دیکھیں نا اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتو یسلونا علن نبی یا ایہ اللہ زینہ آمنو یا ایہ اللہ زینہ اے ایمان والو صلی اللہ علیہ وسلمو تسلیمہ درود بھیجو درود کا معنی ہوتا ہے رحمت اللہ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو میرے نبی پہ درود بھیجو اور ایمان والے کہتے ہیں اللہم صلی اللہ اللہ تُو بھیج اللہ کہتے ہیں مومنو بھیجو مومن کیا کہتے ہیں تُو بھیج اللہ نماز کا حکم دے مومن کے نم اللہ پہلے تُو پڑ گل بندی نہیں کفر ہو جائے گا اللہ زکاة کا حکم دے رہا ہے مومن کے پہلے اللہ تُو دے گل بنے گی نہیں کفر ہو جائے گا جتنی بھی عبادات ہیں کہا درود کبھی راد نہیں ہوتا بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں قرآن میں سے دلیل ہے درود کبھی راد نہیں ہوتا کوئی نماز پڑھتے ہیں نہیں معلوم قبول ہے یا نہیں ہے زکاة دی نہیں معلوم قبول ہے یا نہیں ہے عج کیا نہیں معلوم قبول ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ ہم پڑھتے ہیں اس میں میں نہیں آتا کہ میں پڑھ رہا ہوں پڑھ دے نا ہم کہ میں درود بھیج رہا ہوں نہیں کون بھیج رہا ہے اللہ بھیج رہا ہے جو بھیجنے والا بھیجتا ہے جس نے قبول کرنا ہے وہ رات کیسے ہوگا قبول کرنے والا جب خود بھیج رہا ہے تو پھر رات کیسے ہوگا اللہ فرماتا ہے درود بھیجو ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ اللہ تُو بھیج جب وہ پھر بھیجنے والا جس نے درود قبول کرنا ہے جب وہ خود بھیجے گا تو پھر رات کیسے ہوگا درود ایسی عبادت ہے جو رات نہیں ہوتی تو پھر چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے اپنے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھا کرو اللہم اللہم سیدنا و مولانا